جب اولاد دل کی گھٹن ہو جائے تو وہی اس کے لئے باغ دوزخ ہے آج والدین کے ساتھ نافرمانی کا معاملہ بھی آسانی سے مشاہدہ کیا جا سکتا ہے جبکہ والدین کی نافرمانی تو دردناک قرآن عظیب نے اس سے اونچی آواز میں بات کرنے بلکہ اوف یا ہو تک کہنے کی سخت ممانعت فرمائی ہے چنانچہ ارشادی باری طالع ہے کہ تُو ان سے ہو نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا اور ان سے تعظیم کی بات کہنا لیکن آج معاملہ بلکل اس کے برقس ہے کہ ہم نے ایسے بیٹوں کو بھی دیکھا جو بڑھاپے میں اپنے والدین کی خدمت و عطاعت کرنے کے بجائے انہیں ترہ ترہ کی عذیتیں دیتے ہیں مگر اس سے پہلے اگر آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے ہمارا ماباب دوار تک کے لیے محتاج ہے کوئی پورسان حال نہیں حتی کہ اپنی بیوی کی خوشنودی کے لیے انہیں مار پیٹ کر گھروں سے بھی نکال دیتے ہیں جو ان کی دنیا و آخرت کی بربادی کا سبب ہے سنانچہ خود اسی حدیث میں ہے کہ اسے قیامت کی نشانیوں میں شمار فرمایا کہ مرد اپنی بیوی کی عطاعت کرے اور ماں کی نافرمانی کرے اور باپ کو دور رکھے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اللہ کی عطاعت والد کی عطاعت ہے اور اللہ کی معصیت والد کی نافرمانی یعنی کہ معصیت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کی عطاعت کے بارے بھی فرمایا کہ سب گناہوں کی سزا اللہ تعالی شاہے تو قیامت کے لیے اٹھا رکھتا ہے مگر ماں باپ کی نافرمانی کی سزا اس کے جیتے جی دنیا ہی میں پہنچاتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ ملعون ہے جو اپنے والدین کو ستائے ملعون ہے جو اپنے والدین کو ستائے اور ملعون ہے وہ جو اپنے والدین کو ستائے امام اہل سنت عالی حضرت امام احمد رزا خان قادری بریلوی قدس سرط العزیز میں فرماتے ہیں کہ والدین کے ساتھ نیکی صرف یہی ہے کہ ان کے حکم کی بابندی کی جائے اور ان کی مخالفت نہ کی جائے بلکہ ان کے ساتھ نیکی یہ بھی ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کرے جو ان کو ناپسند ہو اگرچہ ان کے لئے خاص طور پر ان کا کوئی حکم نہ ہو اس لئے کہ ان کی فرما برداری اور ان کو خوش رکھنا دونوں واجب ہیں اور نافرمانی اور ناراض کرنا حرام ہیں والدین اس کے لئے اللہ جلال شانہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے اور ان کی ربوبیت اور رحمت کے مظہر ہیں یہی وجہ ہے کہ قرآن عزیز میں اللہ جلالہ نے اپنے حق کے ساتھ ان کا حق بھی ذکر فرمایا ہے کہ صورت اللہ علیہ وسلم میں اللہ تعالی بیان کرتا ہے کہ حق مان میرا اور اپنے ماں باپ کا حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک صحابی رسول نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک راہ میں اپنے گرم پتھروں پر کہ اگر گوشت ان پر ڈالا جاتا تو کباب ہو جاتا میں چھ میل تک اپنی ماں کو اپنی گردن پر سوار کر کے لے گیا ہوں کیا میں اب اس کے حق سے عہد برا ہو گیا ارشاد ہوا کہ تیرے پیدا ہونے میں جس قدر درد کے جھٹکے اس نے اٹھائے ہیں شاید ان میں سے ایک جھٹکے کا بدلہ ہو سکے بالجملہ والدین کا حق وہ نہیں کہ انسان اس سے عہد برا ہو سکے وہ اس کے حیات و وجود کے سبب ہیں تو جو کچھ نعمت دینی و دنیاوی پائے گا سب انہی کے تفیل میں کہ ہر نعمت و کمال وجود پر موقوف ہے اور وجود کے سبب وہ ہوئے تو صرف ماباپ ہونا ہی ایسے عظیم الحق کا موجت ہے جس سے کبھی بری الزمان نہیں ہو سکتا نہ کہ اس کے ساتھ اس کی پرورش میں کوئی کوشش اس کے آرام کے ساتھ ان کی تکلیف خصوصا پیٹ میں رکھنے پیدا کرنے دودھ پلانے میں ماں کی عذیتیں ان کا شکر کہاں تک ادا ہو سکے گا آج کے لئے اتنا ہی اگر آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور چینل کو بھی سبکرائب اور بیل آئیکن کو بٹن کو دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہت آسانی پہنچ سکے